اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجانی دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج کی ویڈیو نہائیت ہی معلوماتی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے ناظرین محترم چپکلی گروں کی چھتوں اور دیواروں میں رینگتی ہوئی تو ضرور نظر آتی ہوئی اور بچے اس کو ڈرا کر بگاتے بھی ہیں آپ خود بھی مختلف حربے کر کے چھپکلی کو بگا دیتے ہوں گے لیکن بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب چھپکلی کو مارتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی دم میں لگ ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر تک پھڑ پھڑانے کے بعد ہمیں یوں لگتا ہے کہ چھپکلی مر چکی ہے اور اس کی دم پر مزید چپل مار مار کر اس کو آخر کار بلکل ہی مار دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی اپنی دم کیوں توڑ دیتی ہے ناظرین محترم چھپکلی کو ایک سمجھدار اور تیز دماغ رینگنے والا جانور اس لیے کہا جاتا ہے کہ رینگنے والے جانوروں میں سب سے ذہین چھپکلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھپکلی کو کسی بھی جانور یا انسان سے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں میں دھول جونک دیتی ہیں چھپکلی میں قدرتی طور پر یہ حص پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی دم کو خود ہی توڑ دیتی ہے جسے سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چھپکلی مر گئی ہے لیکن در حقیقت چھپکلی زندہ ہوتی ہے بس اس کی دم الگ ہو جاتی ہے چھپکلی اپنی دم اس وجہ سے آسانی سے توڑ پاتی ہے کیونکہ نہ اس میں کوئی ہڈی ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی شریان ہوتی ہے اور خون بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دم آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے پھر انسانوں اور جانواروں کو یہ لگتا ہے کہ چھپکلی مر گئی ہے لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتی ہے چھپکلی کی دم دس سے بیس دنوں میں دوبارہ آنے لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ پچیس دن تک چھپکلی ایک مرتبہ پھر تیزی سے ریگنے لگتی ہے لیکن دوبارہ آنے والی دم عموماً پہلے والی دم سے چار سنٹی میٹر چھوٹی ہوتی ہیں ناظرین محترم آج ہم آپ کو بڑی ہی دلچسپ معلومات دینے والے ہیں جو یقیناً بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا بھی ایک جانور ہے جو انڈے اور دودھ دونوں دیتا ہے جی ہاں تقریباً تمام جانور یا تو دودھ دیتے ہیں یا انڈے دونوں چیزیں نہیں دیتے لیکن دنیا میں ایک ایسا جانور بھی موجود ہے جو یہ دونوں دیتا ہے ناظرین محترم اس جانور کا نام ہے ڈک بلڈ پلیٹیپس یہ جانور صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ جانور طلاب اور جیلوں کے قریب رہتا ہے ناظرین محترم آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیار رکھئے اللہ نکے پان